اسلام علیکم آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اگر واقعی میں حکومت کسی آروپی کو سجا دینا چاہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تو یہ خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انڈین شہری جس کا نام علی برکت بتایا گیا ہے آٹھ سال سے سعود عرب کے ریاد میں چھپا ہوا تھا جس کو انڈین انٹرپول نے گرفتار کیا ہے اور اس کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پوری کیا خبر ہے آگر کیوں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک فلائٹ کی ویڈیو کافی وائرن ہو رہی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ سعود عرب کے اندر اور بھی کافی سارے گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آگر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو آج کی ایک بلی خبر آپ کے ساتھ مشہر کرنا چاہوں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا انٹرپول نے ریکویسٹ کری تھی سعودی انٹرپول سے کہ ہمیں ایک ویکتی چاہیے جس کا نام علی برکت ہے جو کہ سن 2011 میں گوہ کے اندر دنگا ہوا تھا جس میں دو لوگوں کو جلا دیا گیا تھا اور یہ ویکتی بھی اس میں شامل تھا اس کو انڈیا کے اندر وانٹیڈ گھوشت کر دیا گیا تھا لیکن یہ ویکتی سعودی عرب کے ریاد میں پچھلے آٹھ سال سے چھپا ہوا تھا یعنی یہاں پر ہی رہ کر یہ کام کر رہا تھا لیکن آپ خبر میں دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو انٹرپول پولیس ہے اس نے اس کو گرفتار کیا انڈیا انٹرپول پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس بندے کو سعودی عرب سے ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے تو آپ اس انڈیا شہری کے اوپر جو مقدمے لگے ہوئے تھے اب ان کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور اس کو سجاد دی جائے گی وہی دوستو ابھی سوچل میڈیا پر ایک ائر پلین کی ویڈیو کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے جو کہ ائر ٹربلینز کے اندر فز گئی تھی بہت ہی زیادہ جھٹکے اس میں لگے تو تھوڑی سی آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہاں پر خبر میں بتایا گیا ہے کہ یہ فلائٹ اسٹوک ہوم سے میامی کے لیے جا رہی تھی لیکن راستے میں ائر ٹربلینز میں یہ فلائٹ فز گئی جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ہی زیادہ جھٹکے لگے اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنی سیٹ سے اچھل اچھل کے جو سیلنگ ائر پلین کی اس کے اندر جا کے ٹکرا رہے تھے جو سمان تھا وہ پوری طرح سے فلائٹ کے اندر بکھر چکا ہے تو دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے اور ابھی کافی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں دنیا بھر کی الگ الگ فلائٹ کے اندر ائر ٹربلینز کی وجہ سے کافی لوگ جکمی بھی ہوئے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے لگ بگ نو گھنٹے تک اڑنے والی تھی لیکن ائر ٹربلینز میں فسنے کی وجہ سے اس فلائٹ کی امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی کوپن ہیگن ائرپورٹ پر اس فلائٹ کے اندر ٹوٹل دو سو چومن مسافر سوار تھے لیکن فلائٹ کے اندر جب پائلٹ اناؤنسمنٹ کرتا ہے سیٹ بیلڈ لگانے کے لیے تو مسافروں کو سیٹ بیلڈ لگا لینی چاہیے کیونکہ جو لوگ سیٹ بیلڈ نہیں لگاتے اور اچانک سے ائر ٹربلینز میں فلائٹ جو ہے فج جاتی ہے بہت ہی تگلے جھٹکے لگتے ہیں اور جو مسافر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھل اچھل کر جو ائرپلین کی سیلنگ ہے اس کی چھت میں جا کر لگتے ہیں جس کی وجہ سے کافی جکمی لوگ ہو جاتے ہیں تو اسیش کا خیال رکھیں فلائٹ سے جب بھی آپ سفر کریں اور وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سیٹ بیلڈ لگانے کے لیے تو اس کو بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں کیونکہ جب ائر ٹربلینز میں فلائٹ فضے گی تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ سیٹ بیلڈ بھی لگا سکیں وہیں دوستو ایک خبر سعودی وزارت داخلیہ کی طرف سے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے سعودی عرب کے اندر الگ الگ شہروں سے بیس ہجار ایک سو چوبیس ایسے گیر ملکی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے جن کے اقامے ایکسپائر تھے یا وہ بھاگ کر کام کر رہے تھے یا ان کے اوپر حروب لگا ہوا تھا یا ان کے اقامے میں جو کام تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے کوئی دوسرا کام کر رہے تھے تو ان سبھی گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب ان کے خلاف میں جیل کی سجائے ہوں گی جرمانے ہوں گے پھر یہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دے جائے گا اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چھے ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ اپنی گاڑی سے illegal گیر ملکی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہے تھے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو چھوڑ رہے تھے جس کی وجہ سے ان چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب ان کو پندرہ پندرہ سال کی جیل کی سجا ہوگی اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا تو ہماری جتنے ہی بھائی سعودی رب کا اندر ڈرائیبنگ کا کام کرتے ہیں کبھی بھی اپنی گاڑی میں کسی بھی illegal بندے کو نہ بٹھانا نہیں تو آپ کے اوپر دس لاکھ ریال کا جرمانہ لگے گا اور پندرہ سال کی جیل کی سجا بھی ہو سکتی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ